دیکھیں پورے پاکستان میں گزشتہ پندرہ ماہ سے کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا اور ہم بڑے پر امید تھے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس بار پاکستان پولیو فری کنٹری کے طور پر ڈیکلیئر ہو جائے گا اور عالمی ادارے اور دوسرے اقوام عالم کے ممالک بھی ہماری طرف بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اچانک یہ انفارچونیٹ بدقسمتی سے یہ دو کیس رپورٹ ہوئے بہرحال جہاں اس ریشو کو بتدریج ہمارے انتظامیاں پولیو ٹیمز ان سب نے ملکے ٹاسک فورس نے ملکے بتدریج بہت کم کیا ہے تو ان دو کی وجہ سے بھی ہم حمد نہیں آ رہیں گے اور مجھے امید ہے کہ ہر طبقہ پاکستان کا ہر مکتبہ فکر علماء اسادزہ صافی میری مائیں میری بہنیں میرے بائی میرے بزرگ اس جہاد میں ہمارا ساتھ دیں گے کیونکہ اس سے ہمارے بچے معذور ہو رہے اور قومیں معذور ہو رہی افریقہ نے پولیو ختم کر دیا آیا کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں ختم کر پا رہے یہ ریفیوزل آج جو دو کیس ان سے مزاتی طور پر ملا تو ان کے بقول کہ جی ہم نے تو ریفیوزل نہیں کیا تھا لیکن چونکہ پولیو انڈیکس میں ان کا نام بالکل آخری میں لکھا گیا ہے اس سے کچھ شکوک و شبات جنم لیتے ہیں کہ اگر وہ انیشلی اس کو استعمال کرتے یا اس لسٹ میں آتے تو پھر ان کا نام آخر میں نہ آتا اور دونوں کیسز میں ہوتا یہ کہ دراصل یہ دھوکہ ہم کسی اور کو نہیں دے رہے ہوتے آپ نشان آگ پہ لگوا سکتے ہیں بغیر کترہ پلائے ہوئے اس کے انتظامات بھی شاید ہو جاتے ہوں لیکن یہ قوم یہ سب سے بڑا دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں خدا نہ خواستہ انہوں نے ایسا نہ کیا ہو لیکن اگر آج جو بہت بڑا ان بچوں کو نقصان ہوا تو ہمیں تو بڑا دکھ بھی ہے صدمہ بھی ہے یہ بچے ہمارے بھی بچے ہیں لیکن سب سے بڑا دھوکہ آج دیکھا جائے تو ان کے رشتدار یا والدین کی طرف سے ان بچوں کو ہی ہوا اور آج اللہ نہ کرے ایک معذوری کی شکل میں جو ایک بڑی عجیب بات ہے وہ بچے آج میں نے دیکھے اور میرا دل بڑا اداس ہوا بہرحال ان دو واقعات کے بعد وزیراعظم پاکستان نے فوری طور پر نوٹس لیا اس کا ٹاسک فور کے ساتھ میٹنگ کی مجھے بھی ہدایت ملی کہ میں ان گراؤنڈ جا کر سچویشن کو دیکھوں تو یہ دو ازلہ اور چھے ڈسٹرک ہیں ہمارے جس میں ماحولیات میں وہ سیمپل پائے جاتے ہیں لیکن ہماری پولیو ٹیم کی جانفشانی سے ان کے زیادہ کام کرنے سے اور آپ کے تعاون سے یہ کیس تو دو ہوئے ہیں لیکن دو بھی آج کی آج کی ترقی کرنے والی دنیا میں ترقی آفتہ ملکوں میں یہ دو کیسز بھی بہت زیادہ ہیں تو ہمیں اس چیز کو آپ کے ذریعے اس پیغام کو عام کرنا ہے اس میں خدا را مدد کیجئے کہ دیکھیں یہ دینی فریضہ بھی ہے یہ دنیاوی فریضہ بھی ہے اور یہ معاشرتی فریضہ بھی ہے تو اس پیغام کو عام کریں کہ جناب آپ پولیو کی کترے اپنے بچوں کو کیوں آخر معذوری سے بچنے پر آپ کیوں اتنے خائف ہیں آپ سیدھا سیدھا معذوری سے اپنے بچوں کو بچا رہے اور اسی پر آپ مصر ہیں کہ نہیں ہم نہیں بچیں گے معذوری سے اسی پر آپ خائف ہیں تو اگر کوئی شکوک و شبات یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو مہربانی کر کے آپ ایک باشعور طبقہ ہیں یا جتنے لوگ موجود ہیں آپ سارے بہت باشعور ہیں آپ صافی حضرات ماشاءاللہ سب سے باشعور اور بیدار طبقہ ہوتا ہے پولٹیکل ورکرز ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں تو ہم میں سے ہر ایک آدمی جو اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ اس کے خلاف کام کیا جائے برحال آج یہ فائضہ اور صالح کا نہیں ہم سب کا ایک ٹیسٹ ہے اس پر ہم نے اپنی کوششیں کاوشیں شروع کر دی ہیں آج ایک تفصیلی بریفنگ دونوں کمیشنر ارزاد کی دونوں کمیشنر ارزاد نے ہمیں پیش کی اس کے بعد ہم نے اپنی پولیو ٹاس فورس کے ساتھ بھی مل کر پلان بنایا اور ہم نے ان ان ڈسٹرکس کو فوری طور پر کارڈن آف ایک طرح سے سمجھو پوری توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ باقی ماندہ جو کچھ یہاں پر بچا ہے اس کا صفایہ جلد و جلد ممکن ہو اچھا اب جو اہم مسئلہ آتا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ ہمارے سیکیورٹی کے بھی مسئلے ہیں اس میں پھر کچھ شاید اقاعد بھی ہے کچھ ایسی سوچ بھی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو پولیو ٹیمز ہوتی ہیں جو اپنے لئے کام کرنے جاتی ہیں اس میں خواتین کی بہت بڑی کمی ہے یہاں پر یہ بات میں آپ کو نوٹ کرونا چاہوں گا اور اپروچ خاتون کی ہوتی ہے گھر پہ یا بچے پہ خاتون کی اپروچ زیادہ ہوتی ہے ہمارا پردے والا پردے زارانہ معاشرہ ہے تو اس میں خاتون کی اپروچ زیادہ ہوتی ہے تو مہربانی کر کے ان کو انکریج کیجئے تاکہ ایک خاتون جو ہے وہ گھر میں جا کے بچے کو پولیو کا کترہ پلا سکتی ہے جو مایگریشن ہے ظاہر ہے موسمی مایگریشن جو ہے وہ بھی اس میں بڑا ایک فیکٹر ہے اور پھر انٹر پروینشل مایگریشن دین انٹر نیشنل مایگریشن دونوں تینوں اپنے طور پر جاری ہیں ظاہر ہے افغانستان سے ہمارے وہ رشتے ہیں کہ آنا جانا رہتا ہے بلوچستان سے ہم آتے جاتے رہتے ہیں پھر سردی گرمی میں پہاڑوں پر اوپر رہنا اور نیچے رہنا اور پھر فصلوں کی جو ہوتی ہے کٹائی یا اس کی اس سیزن میں پھیل جانا یا واپس آنا یہ سارے ان چیزوں کو ان کے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے لیکن ہم ان سب پر اسٹریٹیجی بنائی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز پر اسٹریٹیجی نہیں ہے لیکن بہرحال آج یہاں آ کر آپ لوگوں سے مل کر خوشی ہوئی لیکن بچوں کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوا اور انشاءاللہ پھر بھی اسی طرح آن گراؤنڈ ہر جگہ جائیں گے دیکھتے رہیں گے اور اس جنگ میں انشاءاللہ پاکستان کے ہر بچے کو سرخرو کریں گے خود سرخرو نہیں ہر بچے کو سرخرو کریں گے اور آپ لوگوں کا ساتھ اس میں مجھے یقین ہے کہ یہاں پر ہمیں محسر ہوگا آج نرسس کا بھی عالمی دن ہے اور دیکھیں نرسیں جو ہوتی ہیں وہ بڑا خدمت اور بڑا ایک عظیم پیش آئے اور بدقسمتی سے ہمیں ہم ان کو فرنکلی سپیکنگ وہ مقام نہیں دے پائے جو ان کو ملنا چاہیے تھا آج نو سے دس لاکھ نرسس کی ضرورت ہے پاکستان میں جبکہ ہمارے پاس اویلبل ایک ہی ہیں اور ان کو وہ مقام دوبارہ کہوں گا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ انہیں نہیں ملا لیکن میری طرف سے آج ان کے عالمی دن پر ان کی خدمت کو جو وہ بھولوں کے لیے کرتی ہیں معذوروں کے لیے کرتی ہیں آپ کے لیے میرے لیے بچوں کے لیے کرتی ہیں ان کو میری طرف سے سلام اور خراج تحسین پیشو آپ جو بات بھی پوچھنا چاہیں بھائی دوست وہ بلکل پوچھ سکتے ہیں باری باری میں اس پہ یہ جواب دوں گا دیکھیں پولیوک خدا کے واسطے یہ پیغام آپ ان کو دیں کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ اپنے بچے کو اس پہ معذور کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہاں کی اکل مندی ہے اگر میرے سامنے کوئی مسئلہ ہے اول تو مسئلے کو حل ہونا چاہیے ہم اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں کام بھی کیا ہے اس پہ مانگی بھی ہیں چیزیں وہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے دائرہ کار میں ہیں لیکن اگر کوئی یہ شخص کہہ کہ یہ میری بات نہیں مانتا یہ میں اپنے سر پر اٹھا کے مار لوں گا تو آپ اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی کسی سے آپ کا جگڑا ہے تو رہنمائی کرنی ہوگی کہ بھائی تمہارا مسئلہ کسی اور سے اور اپنے بچے کو بیماری کی طرف لے جا رہے ہو یہ کہاں کی اکل مندی ہے تو مہربانی فرما کر اس مسئلے پہ ہماری رہنمائی فرما کریں